موزوب الدخصے فی وفاة النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الواعد والدشاد الحمد للہ وکفاو الصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء سيدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد محمد المصطفى وعلى آله المجتبا واصحابه النجبا اللہم سل على سیدنا محمد النبی الأمی العاشمی وعلى آله واصحابه نجوم الهداء اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسول افا اما دارو کتلا قلبتم على آقابكم فمن ينقلب على آقابیه فلن يزروا اللہ شیئا وقال فی مکام ناخر انکا میت وینہم میتون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیكم عمرین ما ان تمسکتم بهما فلن تذلوا بعدی ابدا کتاب الله وسنتی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق الله العلی العظیم وصدق رسوله النبی الكریم ونحن على ذلك ومن الشاہدین ومن الشاکرین والحمدللہ رب العالمین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاغدتا من لسانی یفقه قولی رب زدنی علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انتا لالیم الحکیم برادران اسلام واجب اللہ احترام بذلگو دوستو بھائیو عزید نوجوانو محترم بہنو اللہ تعالی کے کلام مقدس میں سے چند آیات مبارکہ اور آقا انامدار حبیبِ کبریہ سیدنا محمدِ مصطفیٰ فَعْلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَا تَسْلِيمًا قَثِیرًا قَثِیرًا کہ فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ایسا آجز بسکو مالا حلصیت عافیت کاملہ دائمہ عاجلہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آپ کو حق سننے سمجھنے کی ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں فرمدگارِ عالم تمام آنے والوں کی حاضری حج عبادات زیارات صدقات خیرات منظور و مقبول فرمائیں اور تمام مسلمانوں سے اکتارِ عالم میں اپنا عذاب رفع فرمائیں آج کے درس میں جو بہن آیات پڑی ہیں ان کا تعلق ہے وفات سیدنا محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یہ ایک نظامِ عالم ہے کہ جو بھی اس دنیا میں آئے گا اس نے جانا ہے اور یہ ایک ایسا نظام ہے کہ ہر چیز پر فنا ہے باصی واللہ کی ذات کے کل من علیہ فان ویبقا وجہ رب کا ذل جلال وزن کرام یہ صرف اللہ کی صفت ہے جتنا مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے نوری ہے ناری ہے خاکی ہے سب پہ بہتانی ہے انبیاء پر بھی موت آئی اولیاء پر بھی موت آئی اسی طرح اللہ کے فرشتوں پر بھی موت آئے تمام ملائکہ پر بھی موت آئے صحیح حدیث مبالک میں ہے کہ جب سب ملائکہ پر موت آ جائے گی اللہ پاک فرمائیں گے وہ وہ عالم اور وہ جانتے ہیں کہ یا جبرائیل کم بگیا من عبادی کہ میرے کتنے بندے بچ گئے تو حضرت جبریل ارز کریں گے یا اللہ آپ تو جانتے ہیں لیکن ما بگیا الا اربعہ ہم صرف چار بچ گئے ہیں جبرائیل مکائیل اسرافیل اور اسرائیل اللہ تعالی حکم دیں گے کہ حضرت جبرائیل اللہ علیہ السلام کو کہ ان تین کی روح قبض کرو یہ ضروری نہیں ہے کہ روح ملکہ بہت قبض کرے جس کو اللہ حکم دے جب وہ تینوں کی بھی موت آ گئی تو اللہ پھر فرمائے گے کم بگیا من عبادی کتنے ہوگی ما بگیا الا عبدالظلیق یا اللہ اب تو تیرا ایک ہی آج بدنا بچا ہے فرمائے ہم مت تم بھی مر جاؤ تو ملائکہ پر بھی موت آئے گی تمام مغلوق پر موت آئے گی اور یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ دنیا کے اندر خدا کے منکر پیدا ہوئے ہیں انبیاء کے منکر پیدا ہوئے ہیں اولیاء کے منکر پیدا ہوئے ہیں صحابہ کے منکر پیدا ہوئے ہیں اہلِ بیند کے منکر پیدا ہوئے ہیں لیکن موت کا کوئی منکر پیدا نہیں ہوا یعنی موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے تو منکر ہیں لیکن موت کا حتہ کہ مجھے کیل مکہ بھی کہتے تھے کہ محمد تے بھی ہیں جیتے بھی ہیں انہی اِلَّا حیاتُ نَا الدُّنْيَا نَمُوتُوا وَنَا حیاءُ ابھی بڑی توجہ کے ساتھ غور کریں کہ یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ حجت الودا کے ساتھ ہے حضور پاک نے رحمت دوجہاں نے حجت الودا میں اعلان فرما دیا تھا خضو انی مناسقکم لعلی لاراکم بعد آمی حاضا آپ نے اعلان فرما دیا تھا لوگو مسائل سیکھ لو حج کے مسائل سیکھ لو ہو سکتا ہے کہ اگلے ساتھ میری تمہارے ساتھ ملاقات نہ ہو یہ اشارہ تھا اسی طرح جب سورت نادلوی سورت النصر اذا جاء نصر اللہ والفتح وَلَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَا فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ اِنَّهُ كَانَ تَوْوَابَا سورت النصر نازل ہوئی اب دین میں جماعتوں کی جماعتیں دوڑ دوڑ کے داخل ہو رہی ہیں اللہ پاک نے نبی کو حکم دیا کہ میرا مدنی اب زیادہ سے زیادہ وقت اپنا تصویح تحبید اور استغفار میں لگائیں اشارہ تھا کہ اب آپ کی وفات قریب آگئی کام مکمل ہو گیا اسی طرح جب آیت تکمیل نازل ہوئی اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِینِكُمْ وَاتْمَمْتُ وَاتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَوَضِیْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِینَا اللہ نے فرمایا برحمدنی آج ہم نے تیرے دین کو مکمل کر دیا ہے جس کو اللہ مکمل کر دے ہو کبھی ناکس نہیں ہو سکتا اور اللہ نے فرمایا ہم نے آپ پر نعمتیں تمام کر دی ہیں نعمتیں پوری کر دی ہیں اور ہم نے دین اسلام کو قیامت تک کے لیے پسندیدہ دین قرار دے دیا ہے جب یہ آیت نادن ہوئی فبقا ابی بکر نبی اللہ عنہ حضرت ابو بکر رونے لگے صاحبہ نے پوچھا کیا بات ہے اور صاحبہ نے کہا مجھے اس آیت سے خوشبو آ رہی ہے وفات رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح جب حضور پاک حاج فرما کے مدینہ مدورہ میں تشریف لے آئے یہ اٹھائیس سفر کی بات ہے کہ حضور جنت الوقیہ الغرکت قبرستان مدینہ پہ تشریف لائے اس لیے اجاج اگرام یہ مسئلہ سمجھنے قبروں پہ جانا منع نہیں ہے بلکہ حضور کی حدیث ہے کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا نحیتکم من زیارت القبور اللہ حضور ہو ہا لیکن میں اب حکم دیتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کیا کرو چونکہ قبر جو ہے وہ آدمی کو آخرت کی یاد دلاتی ہے اولیاء اللہ کی قبروں پہ شہداء کی قبروں پہ جانا منع نہیں ہے زیارت کرنا منع نہیں ہے لیکن مسئلہ یہ سمجھنے کہ جب بھی جائیں ان کے لیے دعا کریں یہ نہیں کہ ان سے مانگنا شروع کر دیں ان کے لیے دعا کریں کہ اللہم مغفرہم ورحمہم ورفع درجتہم اللہم مجعل قبورہم روزتا من ریاض الجنہ اللہم مملہ قبورہم نورا ایک مسئلہ سمجھنے یہی وہ جگہ ہے جہاں پر لوگ گلراہی میں آکے مشرق ہو گئے ہیں کہ قبر والوں سے ماغتے ہیں ماغنا شرق ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اللہ نے آپ کو بھی عقل ایمان سے کہیں کہ جب کوئی ولی اللہ کوئی عالم کوئی بزرگ کوئی پیر فوت ہو جائے تو اس کا تجہید تکفیم جنادہ ہم پڑھتے ہیں یا وہ خود بخود ہو جاتا ہے بھئی بات کرتے رہے ہیں ایسا نہیں ہے تم سوچے ہوگے تو میں بھی تو سوچے ہوں گا پھر ضرور شریف پڑھو اور جاگو بھئی اگر کوئی عالم کوئی اللہ کا ولی بزرگ بڑے سے بڑا پیر فوت ہو جائے تو اس کا غسل اس کا کفن تجہید تکفیم قبر کی تیاری سب کور کرتا ہے اچھا پھر جنادہ کون پڑھتا ہے اچھا جنادہ میں کیا دعا مانگتے ہو اللہم مغفر لہینا ومیتنا وشاہدنا یا اللہ ہمارے زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی کہ وہ زندے زیادہ بہت آج ہیں مردہ تو پہنچ گیا جہاں پہنچنا تھا اس لئے ہینا کو مقدم کیا ہے میتنا پہ اب ان کی بخشش کے لئے تم دعا سامنے میت رکھی ہے اللہ کے ولی کی میت ہے تم دعا مانگ رہے ہو اللہم مرحمہ جاوز انہو ادخلہ فل فلدوس الاعلا اللہم منکہہ ان الخطایات ما ینکر ثوب الابیر من الدرس اللہم مغسل خطایاہ من المائی وثلی والبرد تم دعا مانگ رہے ہو یعنی جب وہ موجود ہے میت موجود ہے اس کے لئے تم دعا مانگ دے ہو قبر میں تم اتارتے ہو جب مٹی دے کے اچھی طرح بند کر لیتے ہو جب باہر تھا تیری دعاوں کا محتاج تھا جب دو میٹر نیچے چلا گیا تھا وہ اس سے مانگ دے ہو گئے داتا میری مشکلہ امان سے کہیں چلو مولوی مکی میں نہیں چھوڑو اکل کی بات ہے کہ جو بندہ موجود تھا تمہارا مہتائی تھا میت تمہاری مہتائی تھا مہتو میت رکھے چلے جاتے میت خود بخود قبرستان پہن جاتی جب دفن کر دی ورنہ قبرستان جانا سنت ہے حضور خود تشریف لے جاتے تھے جنت البقی کے لرکت اور ایک صحیح حدیث میں واقع ہے بی بی عیشہ فرما دی ہیں فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن فراشی میں نے حضور کو اپنے بسترے پہ نہ پایا میں حیران ہو گئی کہ آج میری رات ہے میری باری ہے اور میرے بسترے سے حضور اٹھ کے کہاں تشریف لے گئے ہیں فرما دی ہیں چونکہ میں گلے سردار کی بیٹی تھی میں پاؤں پہ چھانتی تھی چاند کھلا ہوا تھا میں حضور کے پاؤں دیکھ کے چلتی گئی کہ حضور پتہ نہیں کس مجھے چھوڑ کے کون سی بی بی کے گھر میں گئے ہیں جب چلتے چلتے میں نے دیکھا کہ حضور جنت البقی کے دروازے پہ کھڑے دعائیں مانگتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر حضور نے تیرے لیے ساری زندگی دعائیں کی ہیں تو انہیں حضور کے فرمان پہ عمل نہ کر کے سرکار کی روح مبارک کو دکھایا ہے حضور لبی لبی دعا وانگ اللہم مغفر لی امتی یا رب امتی یا رب امتی بی بی عیشہ فرماتی ہے میں چھپ کے کھڑی ہو گئی تاکہ حضور کی دعا پہ شریک ہو جاؤں اور میں ایستہ ایستہ آمین آمین کہتی رہی چونکہ یہ شریف مسئلہ ہے ایک آدمی دعا کرتا ہے ایک آمین کہتا ہے تو اس کو بھی اللہ انہی الفاظ کے مطابق سباب دیتے ہیں اب بھی بی عیشہ فرماتی ہے کہ حضور نے بڑی لمبی دعا کی اور ایک بات میں اذکر دوں کہ بعض اولیاء اللہ نے اور علماء نے دکھا ہے کہ اگر کسی کے خلوص کو دیکھنا ہو تو اس کی دعا پر نظر ڈالو کہ وہ کتنی آجزی کتنی گڑ گڑا کے اور کتنی کتنی لمبی دعا کرتا ہے اسی سے اندازہ لگاؤ گئی یدین کے ساتھ کتنا مخلص ہے اور جو ہاتھ اٹھے اللہ اکبر کر کے بھاگتا ہے تو سمجھو گڑ پڑ ہے مسئلہ خرام اس کو اللہ کے ساتھ لو لگانے میں مدہ ہی نہیں آ رہا حضور لمبی دعا فرماتے رہے بی بی عیشہ کہتی ہے اب جب مجھے اندازہ ہوا بی بی عیشہ کو پتہ تھا کہ ان الفاظ پر ہمیشہ حضور دعا ختم فرماتے ہیں تو میں جلدی سے راستہ بدل کے تیز تیز چلتی ہوئی اپنے حجر میں پہنچی تاکہ حضور کو پتہ نہ رکھ جائے کہ میں حضور کو پیرا اٹھا کے حضور کو ڈھونڈ رہی ہوں میں جلدی سے آگے اپنے بستر پہ چادر لے کے سر سے لے کر پاؤں تک چادر اوڑ کے سو گئی اور اتنی تھوڑی دیر کے بعد حضور بھی تشریف لے آئے میرے بستر پہ بیٹھے اور بیٹھتے ہوئے اپنا ہاتھ میرے سینے پہ رکھا تو میرا سینے تو دھونکنی کی طرح چل رہا تھا دوڑ کے آئی تھی فرمایا عائشہ گئی سے بھاگ کیا رہی ہے کہہ رسل اللہ جب نام آئے کھو اور سب کو جیسی نام میں ہے پیار گروگے تو کامیاب ہو جاؤ ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں جنہوں نے ساری زندگی دین کی خدمت کی ہے تو فوت ہو گئے تو ان کے ایک مرید نے شاگرد نے خواب دیکھا کہ حضرت بڑے اعلی محل میں ہیں اعلی لباس ہے تو ان نے پوچھا حضرت آپ کو اللہ نے کس عمل پر یہ مقام دیا ہے فرمایا بھئی خیردین کی تو خدمت کرتے رہے لیکن ایک دفعہ میں جا رہا تھا تو راستے میں ایک کاغن پڑھا تھا جس پہ حضرت کا نام لکھا ہوا تھا میں نے اس کو اٹھائے اصحاب کی آجا کے محفوظ کر دیا اللہ نے فرمایا جاؤ اسی نام کی عزت سے میں نے تیرے سارے قرآن مارک اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تم بھاگ کے آ رہی ہو انہیں کہا حضور بات تو ٹھیک ہے سوکنوں کے دل میں حسد تو پیدا ہوتا ہے کہ شاید حضور مجھے چھوڑ کے کسی اور بیوی کے پاس اصیب لکھ فرمایا انت فی شانن وانا فی شانن فرمایا عائشہ تمہیں اپنا خیال ہے اور مجھے اپنا خیال ہے اچھا یہ بتاؤ کہ بنو کلاب کی بکریاں دیکھیں بنو کلاب قبیلہ ہے ان کی بہت بکریاں تھی ہزاروں کی تعداد میں انہیں کہا ہاں یا رسول اللہ فرمایا آج میری دعا سے ان بکریوں کے جتنے بار ہیں اتنی اللہ نے میری امت کو باہف کر دیا کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اب جناب یاد رکھیں کہ اٹھائی سفر کو حضور پاک رحمت دو جہاں جب گھر تشریف لائے تو آپ نے فرمایا یہ بیوی ام سلمہ کا گھر تھا اور ام سلمہ کا نوبہ تھا اس کی باری تھی حضور احیاء فرمایا ام سلمہ میں یہ سر میں اتنا شدید درد ہے معلوم ہوتا ہے کہ میرا سر پڑ جائے بہر حال جو ممکن ہو سکتا تھا وہ علاج بھی ہوا تھنڈے پانی بھی ڈالے گئے کچھ افاقہ ہوتا پھر درد شروع ہو جاتا اور حضور کی طبیعت بلکل ایستہ 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 کمزور ہوتی چلی گئی اور حضور روزانہ پوچھتے کہ متہ نوبتہ آئیشہ آئیشہ کی باری کب آئے گی چونکہ اس عالم میں بھی حالانکہ یاد رکھو شرعان مسئلہ کے اعتبار سے حضور پابند نہیں تھے اپنی بیویوں کے دربیان عدل کر رہے ہیں کہ اللہ نے اجازت دے دی تھی کہ جہاں چاہے رہے ہیں جس کو چاہے سفر پہ لے جائیں جس کو چاہے چھوڑ دیں لیکن اس کے باوجود بھی آمنہ کے لال عدل کرتے تھے کہ اپنا ایک دن اس بیوی کے بعد اور دوسرا اس دن کے بعد یعنی اس میں کوئی فرق نہیں آتا تھا بیماری میں بھی عدل ہو رہا ہے اور آج کل تو حاجی دیکھا ہے دو شادیاں ہونے دی پہلی رو رہی ہے دوسری کو لے کے حج پہ تشریف لائے ہوئے یہ پتہ نہیں کونسا حج ہے یہ بیگم کا ہی حج ہوگا حاجی کا تو شاید نہ ہو یہ میں نہیں کہہ دا حدیث میں ہے ایک صحابی تھے وہ ایک عورت سے اس کو عشق تھا امہ کیس اس عالت کا نام تھا تو اس کو پیغام بھیجا مکہ سے کہ میں تو تمہارے فرق میں طرق رہا ہوں اور تم مدینہ چلی گئیں تو اس نے پیغام بھیجا اور نے کہا دیکھو بات سنو جب تک تم حجرت کر کے مدینہ نہ ہو میرے ساتھ تعلق کیوں میں دینا رکھنا تو اس نے حجرت کی اور وہاں جا کے شادی کی تو صحابہ اس کو کہتے تھے مہاجر امہ کیس یہ امہ کیس کے لیے حجرت کر دینا رہے ہیں اسی لیے حدیث میں ہے نا یعنیت ہے بی بی کی تو وہ مر جائے گی تو اب جناب یہ ہے کہ لیکن اس بی ماری میں بھی حضور پوچھ رہے ہیں تو سب بی بیوں نے اجلاس کیا انہیں کہا حضور کو بی بی عائشہ کا انتظار ہے چونکہ حضور کو بی بی عائشہ سے بڑا پیار ہے تو اس لیے ہم سب خود درخواست کر دیتی ہیں کہ حضور آپ پر کوئی پابندی نہیں آپ بی بی عائشہ کی گھر میں رہیں تمام بی بی انہیں مل کے حضور کی خدمت میں درخواست کریں کہ حضور ہم سب دل سے اجازت دیتے ہیں کہ بی بی عائشہ کی گھر میں رہیں اب حضور بی بی عائشہ کی گھر میں رشید پر آیا ہے لیکن خدا کی شان یہ ہے کہ تقریف بڑھتی گئی بڑھتی گئی اور ایک دن تو حضور نے فرمایا کہ عائشہ حضا وقت ان کا تاؤ حضا آوانو ان کا تاؤ اب حریم سمیل لذی اکل دو میں خیبر آ کہ عائشہ وہ جو ظالمہ عورت نے مجھے خیبر میں زہر دیا تھا اور زہر کا اثر اب ہو رہا ہے میری اندر سے آتیں کٹ رہی ہیں اسی حصنا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی تقلیف کے عالم میں حضور تشریف لائے مسجد نبی میں نمال پڑھائی منبر میں بیٹھے اور آپ نے خطاب فرمایا اور سب سے پہلے آپ نے یہ فرمایا کہ استعودے آکم اللہ اے تم سب کو عربی دا کہتا بسم اللہ علیہ وسلم فبقا صحابہ 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 اور حضور نے فرمایا کہ یاد رکھو میں دو چیزیں تمہیں دے کے جا رہا ہوں اگر ان میں عمل کرو گے تو میرے بعد گمرائی سے بج جاؤ گے اور نجات پا جاؤ گے اللہ کا قرآن ہے اور ایک سنت محمد مصطفیٰ ہے اور اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ انہی لا اخشا علیکم الفقر میں تم سے یہ گمان نکلتا کہ تم پر بوکھائے گی ولیکن اخشا علیکم الغنہ مجھے در ہے اللہ اتنی دورت دے گا اتنی دنیا دے گا تو بارے گھر پر جائیں گے پھر مجھے در ہے کہ کہیں دورت کی وجہ سے تم بھٹک نہ جاؤ اور اسی طرح آخری وسیعت میں حضور نے یہ بھی فرمایا ایہاکم وفتنت النساء خبردار عورتوں کے فتنے سے بچنا اور اسی آخری وسیعت میں حضور نے یہ بھی فرمایا کہ اوسیکم نساء میں تمہیں عورتوں کی سفارش کرتا ہوں انہن اوانن یہ عورتیں جو ہیں بیچاری قیدی ہیں تمہارے گھر میں ماں باپ کو چھوڑ کے ریشتہ چھوڑ کے سب کو چھوڑ کے تیرے گھر میں پڑی ہیں تیرے حکم کے وغیر باہر نہیں جائے ان کا خیال رکھنا رہنا کیا مطلب پکڑے جاؤ اور حضور نے اسی خطبے کے دوران میں حضرت عسامہ کو حکم دیا کہ لشکر تیار کرو اور محسین عدل قضاب مرتدین کے خلاف حلوم کے خلاف جنگ کے لئے تیار ہو جاؤ یہ ساری نصیحتیں کرنے کے بعد حضور پھر اپنے گھر میں تشریف لے گئے اب یہ کیفیت ہو گئی یہ تکلیف بڑھتی گئی بڑھتی گئی حتیٰ کہ کبھی کبھی تو یہ بھی ہوتا کہ مشکیدے تھنڈے پانی کے حضور کے اوپر ڈالے جاتے کوئی سکون ملتا ایک دفعہ ساتھ مشکیدے ڈالے گئے اور ہر دفعہ حضور یہ پوچھتے صلی اللہ ناس لوگوں نے نماز پڑھ رہی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بھی احشاء کہتے ہیں انتظروں نہ کیسے حضور ہو تو آپ کی انتظار اللہ ہو اکبر حضور نے کوئی چیز فرمائی بردہ ہٹا کے دیکھا ارادہ فرمایا پھر بے ہوش ہو گئے آخر حضور نے فرمایا ابو بکر کو حکم دو کہ میرے مسلح پہ کھڑا بی بی آئی شاہ نے کہا اور اس میں اس نے بی بی حفظہ کو بھی شامل کیا بی بی زینب کو بھی شامل کیا کہ یا رسول اللہ انہ ابا بکر رقیق القلب ابو بکر جو ہیں وہ تو بڑے نرم دل ہیں وہ مسلح پہ نہیں کھڑے ہو کے نماز پڑھا سکیں گے آپ حضرت عمر کو حکم دیں یا کسی اور کو حکم دیں حضرت نراض ہو کے فرمے انتنہ سوا ہے بات یوسف تم یوسف کی وہی سہلیا ہو جن میں اس کو گبراہ کرنے کی کوشش کی تھی کیا کہہ رہی ہو مُنُو عَبَابَكِنْ فَلْيُسَلِّبِ النَّاسِ لیکن یہ بات سمجھیں کہ آخر بی بی آئی شاہب وہ کیا تکلیف تھی کہ ابو بکر مسلح پہ نہ آئے اس کے لیے تو فخر تھا کہ اس کا باپ مسلح پہ کھڑا ہو رہا ہے وجہ یہ تھی کہ بی بی آئی شاہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ ہمارے زبارے میں کوئی بدزنی اختیار کی جائے کہ یہ حضور کی موت کا انتظار کر رہے تھے حضور کو تقویق ہوئی تو مسلح پہ قبضہ کر لی اکل کو ہمارے ابے پہ انظام نہ لگائے جائے بی بی آئی شاہ بڑی عالمہ تھی زکیہ تھی زہینہ تھی اور اسی کی حصنا میں حضور کی طبیعت سمل گئی تو آپ نے حضرت علی اور حضرت فضل کے کندے پہ ہاتھ رکھا بی بی آئی شاہ فرماتی ہے میں دیکھ رہی ہوں کہ حضور کے پاؤں مبارک ایسے زمین پہ جیسے لکیر کھینچ رہی ہیں پاؤں نہیں رکھ سکتے تھے ان کے کندے پہ زور رکھ کے چلے ابو بگر کو احساس ہوا پیچھے ہٹنے لگا فرم اے اللہ مکہ نہیں کہا یا ابو بگر یہاں کھڑے ہو کھڑے رہو لیکن ابو بگر پیچھے ہٹ گئے حضور آگے جا کے بیٹھ گئے اب حضور ابو بگر کے امام تھے اور ابو بگر امت کا امام تھا جب نماز ہو گئی اب دفعہ میں مالے گئے یا ابو بگر تم کیوں ہٹ گئے اس نے کہا یا رسول اللہ مالے اپنے ابی کو حافہ ابی کو حافہ کے بیٹے کی کیا طاقت ہے کہ نبی کے آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم در گھر میں تشریف لے گئے تقریف بڑھتی رہی کم ہوتی رہی اسی اصلاح میں حضور نے صحابہ بھی بیٹھے ہیں آپ نے فرمائے یہ تو نہیں بلکر تاثن سفید کاغذر و کلم لے آؤ میں تمہیں کچھ لکھ دوں تاکہ میرے بعد کوئی گمراہی میں مبتلا نہ ہو اب سب صحابہ مرشاہ کر دیں لگے کہ کیا کریں حضور کا حکم ہے یہ مسئلہ ایک کرتاس ہے جس کو شیعہ پڑا اچھالتے ہیں کہ عمر نے نہ لکھنے دیا عمر نے نہ لکھنے دیا حضور نے حضرت علی کو خلافت لکھ دینی تھی یہ شیعہ کی ہاں مسئلہ ایک کرتاس جو ہے نا مارکت العرب اب مسئلہ حاصل میں سمجھیں کہ کاتب حضرت علی تھے یا حضرت عمر بھئی بات کریں نا حضور کے کاتب الواحی کون تھے تو اس حضور کے بعد حضور چار دن لندہ رہے ہیں تو حضرت علی نے کیوں نہیں کاغل کلم لا کے دے دیا یہ جوٹ ہے حضرت عمر کا اخلاص تھا اور اپنے ذمہ ایک داگ دھونا تھا کہ ایک دفعہ حضرت عمر تولاد پڑھ رہے تھے حضور نے رات ہو گئے اور میں لو کہاں نا موسیٰ حیر نا موسیٰ ہوگی لکھنے بھائی تو حضرت عمر نے کہا رضی تو باللہ رب نبستہ میں دینن آج حضرت عمر کو موقع ملا انہی صحابہ سے کہاں بھی دین مکمل ہو گیا ہے حضور کو تقریف ہے ہم حضور سے کیا لکھوائیں حسبنا کتاب اللہ تاکہ حضور کے دل میں وہ بات نہ رہے حضور نے کہاں اچھا تم چلے جاؤ سب چلے جاؤ سارے صحابہ وہاں سے چلے گئے یادرکو یہ مسئلہ ہے کہ تاز بھی ان کا گھڑا ہوا ہے اصل حقیقت ہے حضور نے مانگا لیکن ذمہ داری تو حضرت علی کی تھی حضرت عمر کی چوبیس گھنٹے کے گھر پہ نہیں بیٹھے تھے اور اگر حضرت علی حضرت عمر سے در گیا ہے تو میں مشکل کشاہ کیسے ہوا اصل بات سنو ایک صحیح روایت ہے کہ حضرت عباس نے حضرت علی کو بلایا کہتو ربی اللہ علیہ اس نے کہا کہ یا علی انی لأعلم بعلامات موت قریش میں قریش کے لوگوں کی موت کی علامات کو پہچانتا ہوں مجھے یقین ہو گیا ہے کہ حضور کی وفات کا قریب زبانہ آ گیا میرا مشکلہ یہ ہے کہ تم حضور سے جا کے حضور کے بعد خلافت لکھوالو چونکہ حضور کی آپ کے ساتھ بڑی محبت ہے حضرت علی نے عرض کیا یا عباس میں کبھی یہ بات نہیں کروں گا اس کی وجہ یہ ہے پہلی بات یہ ہے کہ حضور تکلیف میں ہیں اور ہم خلافتیں لکھواتے بھی نہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر حضور نے خلافت لکھ دی تو الحمدللہ اگر حضور نے انکار کر دیا تو کیا مت تک ہمارے خاندان میں خلافت نہیں آئے گی اس لیے اس مسئلے کو رہنے دو جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا اس کے بعد اسی اصنا میں سیدہ فاطمہ الرحیم رضی اللہ عنہ حضور کے پاس تشریف لائیں حضور نے قریب بٹھایا اور اشارہ کیا اور کان میں بات کی تو بی بی فاطمہ رونے لگ گئی تھوڑی دیل گودی پھر اشارہ کیا پھر دوسرے کان میں بات کی تو بی بی فاطمہ ہسنے لگ گئی بی بی عائشہ فرماتی ہے ہمیں حیران ہو گئی یہ کونسا ہسنے کا مقام ہے بی بی فاطمہ تو بڑی زکی تھی یہ ہسنے کا مقام ہے کہ بی بی حضور کی موت کا وقت ہے اور بی بی ہس رہی ہے اس کے بعد فرمائے کہ فاطمہ فضعیلی اپناک اپنے بچوں کو بھی بلاؤ میں حسن حسین کو دیکھ رہا اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم بی بی عائشہ فرمات حسن حسین ہے چھتے ہوئی ہے لیکن حضور میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ان کو بنا سکیں اور اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ ہاتھ پھیل سکیں سر پہ حضور دیکھ رہے ہیں کہ آنکھ ہوچے حسول اللہ اکبر اللہ اکبر اور اسی حسنہ بی ماری میں عبد الرحمن ابن اوف آئے عیادت کے لئے عبد الرحمن عبد الرحمن ابن عبید بکر ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن بی بی عائشہ کا بھائی وہ ان کے ہاتھ میں مسواق تھا بی بی عائشہ فرماتی ہے حضور بڑی محبت سے مسواق کی طرف دیکھ رہے تھے میں سمجھ گئی کہ حضور پر مسواق چاہیے تو میں نے کہا حضور میں مسواق لے کہ پیش کے لفر میں ہاں پیش میں میں نے بھائی سے مسواق لیا حضور نے اشارہ کیا کہ عائشہ خود میں طاقت نہیں ہے اس کو خود نرم کر دیا بی بی عائشہ بزماتی ہے میں نے اپنے موں سے اس مسواق کو نرم کیا اس کے با حضور کو دیا اسی لئے بھی بی عائشہ فخر کرتی تھی کہ اللہ نے یہ میری شان ہے کہ فی نوبتی فی بیتی بین سہری و نہری کہ میرا گھر میری باری میرے سینے پہ حضور کا سر مبارک تھا اور آخری چیز جو اندر حضور کے گئی ہے وہ میرا لعاب تھا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلتا ہے اللہم آئنی علیہ سکرات الموت اللہم آئنی اللہ سکرات الموت میں میری مدد فرما اور حضور فرما لیے لا الہ الا اللہ اللہم آئنی علیہ سکرات الموت اور حضور کا سر مبارک بھی بی عائشہ فرما دی ہے میری سینے پہلکہ ہوئی فکو بیدہ رسول حضور بیرو مبارک پہ عواز کر گئی سہارا مدینے میں چیخ و بکار ہو گئی عربی فاطمہ کے موں سے یہ دکھلا کہ بابتا اليوم انکتا ان الوحی اب جان تیرے جانے کے بعد جبریل کا آنہ بھی بند ہو گیا اللہ اکبر اللہ اکبر حضور کے گھر میں سیدنا ابھی بکر آئے تو حضور کے اوپر چادر صفیت ڈال دی گئی تھی انہیں چادر ہٹائی اور حضور کی پیشانی پہ مرسا لی اور باہر آئے تو حضرت عمر جوش میں آئے کہتے ہیں من کالا انہ محمدن قدمات اگر کسی نے کہا حضور پہ موت آگئی ہے عمر کی تلوار فیصلہ کرے گی حضور پہ موت نہیں آئی حضور پہ ہوش ہیں حضرت عمر کے دماغ میں یہ بات تھی کہ جب آپ کی نبوت قیامت تک ہے تو موت کیسے آگئی حضرت ابو بکر نے کچھ نہیں کہا اللہ نے حضور کی خلافت کا کام لینا تھا اتنا حوصلہ دے دی یا اتنی حمد دے دی کہ آپ حضور کے منبر پہ آکے کھڑے ہوئے خطبہ پڑھا خطبہ پڑھنے کے بعد یہی آیت تلاوز گیر وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولُ قَبْ خَلَطْ مِن قَبْلِهِ الرَّسُولُ محمد مصطفی اللہ کے رسول ہیں آپ سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں ان پر بھی موتائی ہیں اور اللہ نے فرمایا تھا اِنَّكَ مَيْتٌ وَإِنَّهُم مَيْتُونَ میرا مدنی آپ پہ بھی موتائے گی اور ان پر بھی موتائے گی اور اللہ نے یہ بھی اعلان فرما دیا کُلُّ نَفْسِ کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُلْ جَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اور حضرت ابو بکر کے وہ خطبہ بڑا عظیم خطبہ فرمایا مَنْ کَانَ يَعْبُدُ مِنْكُمْ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْمَاتِ وَمَنْ کَانَ يَعْبُدِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ يَمُوتَ آپ نے فرمایا لوگو اگر تم حضور محمد مصطفیٰ کی عبادت کرتے تھے سن لوگے حضور پہ موت آگئی ہے صرف وہ ذات ہے جس میں کبھی موت نہیں آئے گی فَإِنَّ اللَّهَ حَيُّ اللَّهِ يَمُوتَ حضرت عمر کہتی ہے ان آیات کے سننے کے بعد اللہ کی شان ہے مجھے ایسے منوم ہوا کہ یہ آج نادل ہوئی ہیں اور مجھے بھی یقین ہو گیا ابھی حضور پہ وفات ہو گئی اب مسئلہ یہ تھا کہ حضور کو غسل کیسے دیا جائے یعنی آپ کے کپڑے مبارک اتار کے دیا جائے اب آزائی کے انبیاء کے کپڑے نہیں اتارے جاتے انبیاء کے سطر زندگی میں بھی اور موت میں بھی موت کے بعد بھی باقی رہتی ہیں بیادہ حضور کو اسی کپڑوں میں غسل دے دیا جائے غسل کا مسئلہ حل ہوا اب مسئلہ پیدا ہوا کہ حضور کو دفن کہاں گیا جائے تو حضرت ابو بکر نے آکے فرمائے صحابہ سے کہ میں نے حضور سے سنا تھا اللہ پاک جس پیغمبر کی جس جگہ روح قبض کرتے ہیں یو دفن و فیر اسی جگہ دفن کیا جاتا ہے اب یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا اب مسئلہ یہ تھا کہ حضور کی قبر کیسے بنائی جائے کہ ان قبر کے یاد رکھو دو طریقے ہوتے ہیں ایک تو ایسے شیری قبر ہوتے ہیں اور ایک ہوتی ہے لہد لہد مانا ہے کہ اس دیوار کے اندر پھر جگہ بناتے ہیں میت کی تو اب صحابہ میں یہ مسئلہ چھڑ گیا اب ہی حضور کی قبر ہمارے کیسے بنائی جائے تو صحابہ نے حل نکالا فرمایا دو آدمی تھے ایک حضرت ابو عبیدہ تھے جو بغلی قبر بنانے کے ماہر تھے اور ایک حضرت ابو طرح تھے جو لہد کی قبر بنانے کے ماہر تھے انہیں کہا دونوں کے طرف آدمی بھیج دو بلانے کے لیے جو پہلے آئے اسی پر عمل کریں گے اللہ کی شان ہے کہ ابو طرح پہلے آئے حضور کے لیے لہد کی قبر بنائی گئی صل اللہ علیہ وسلم اب اس کے بعد یہ بھی مسئلہ اور تین قبروں میں حضور کو کفن دیا گیا اب یہ مسئلہ تھا کہ نماز جنازہ کا کیا ہوگا یاد رکھو قاضی عیاد نے تو ایک روایت لکھی ہے لیکن اللہ ان کی قبر پہ کرو رحمتیں کریں وہ چونکہ عاشق تھے اور عاشق سے کچھ نہ کچھ کمدوریاں ہو جاتی ہیں قاضی عیاد حضور کے عاشق تھے انہوں نے ایک روایت اپنی کتاب میں لکھی ہے جس کی سید پر کوئی دلائر ہم نہیں دے سکتے ہیں انہوں نے لکھا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ سب سے پہلے میرا جنادہ حضرت جبریل پڑھیں گے مکائیل، اسرافیل، اسراحیل، ملائکہ پڑھیں گے اور اس کے بعد میرے جنادے کے لیے میرے صحابہ کمرے میں داخل ہوں گے وہ کوئی امام نہیں ہوگا بلکہ صرف مجھ پہ صلات و سلام پڑھ کے نکلتے جائیں گے امام شافی رحمت اللہ علیہ نے کتاب الام میں نکھائے کہ نہیں باقیدہ جنادہ ہوا جیسے کہ جنادہ ہوتا ہے لیکن راجع قول علماء کے ندی کی ہی ہے کہ آپ امام الانبیاء ہیں پھر آپ معصوماً الخطا ہے آپ کو ہماری دعاؤں کی کیا ضرورت تھی اس لیے دس صحابی ہی کمرے میں کھڑے ہو سکتے نہیں ہو جاتے تھے درود پڑھ کے باہر آجاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے بعد اب مسئلہ خلافت پیدا ہوا حضرت سعید بن عبادہ جو ہیں بنی سقیفہ میں مشرق کر رہے تھے کہ حضور کے بعد اب خلیفہ جو ہے وہ انسار میں آنا چاہیے اس کے بعد اور صحابہ بھی تشریف لائے حضرت عمر بھی آئے حضرت عمر بھی آئے تو ایک صحابی نے کہا کہ میں نے خود سنا حضور نے فرمایا لا خلافت الا فی قریش میرے بعد خلیفہ قرشی بنے گا تو انساری انہیں ہتھیار اٹھا دی اب اس کے بعد رائے چلتی رہی تو حضرت عمر نے بڑی عجیب بات کی انہیں کہا حضرت صحابہ آپ جانتے ہیں اپنی زندگی میں مسلح حضور نے کس کو کھڑا کیا ہے سب نے کہا ابو بکر کو فرمایا جس کو اللہ کے نبی نے ہمارے دین کا امام چنا ہے ہم اس کو اپنی دنیا کا امام نہ مانے تو سب نے حضرت عبو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کر لی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی نے تاخیر سے بیعت کی لیکن انہوں نے بھی بیعت کی اور خلوصہ دل کے ساتھ کی وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْفَلَاقُ وَاللَّهُ عَلَمُ